اور پی ٹی آئی کے رہنما چودری مونس الہی کے خلاف انٹی منی لانٹرنگ کیس میں عدالتی احکامات پر مونس الہی کا شناختی کارڈ بلوک کر دیا گیا ہے ترجمان ایف آئی اے کے مطابق مونس الہی کا پاسپورٹ بھی کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے مونس الہی کے ساتھ شہ اور ملزیمان کا شناختی کارڈ بھی بلوک کر دیا ہے جیو نیوز کے نمائندے آزم ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں آزم بتائیے مونس الہی کے ساتھ شہ اور ملزیمان کا شناختی کارڈ بھی بلوک کیا ہے کن کن کے نام شامل ہیں جی بالکل ایف آئی ایر دوہزار تیس بٹا سولہ کی ایف آئی ایر کے مطابق چھے ملزیمان کا جو پاسپورٹ ہے اور ان کا نام لسٹ میں ڈالا گیا ہے ہم کے شناختی کارڈ بلوک کیا گیا ہے یہ عدالتی احکامات پر مونس الہی کا شناختی کارڈ بلوک کیا گیا ہے یہ انٹی منی لانڈنگ کیس میں ایک بڑی پیش رفت تھی دوستہ روز عدالت نے احکامات جاری کیے دے کہ ملزیمان کے جو شناختی کارڈ ہیں وہ بلوک کیا جائیں مونس الہی کا پاسپورٹ بھی کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے ان کے ساتھ جو دیگر ملزیمان ہیں ان میں آمر سہیل، عمیر فیاض، انتیاز علی شاہ، فراست علی اور آبد علی خان شامن ہیں ایف آئی اے لہور، سرفاد خان ورک نے یہ کہا کہ منی لانڈنگ میں ملوث ملزیمان کسی رائیت کے مستق نہیں عدالت ملزیمان کے ساتھ جو بھی احکامات دے گی ان پر عمل درامت ہوگا تو عدالتی احکامات کے بعد پیٹے رہنما مونس الہی کا شناختی کارڈ بلوک کر دیا گیا اور ان کا پاسپورٹ بھی بلوک رسٹ میں ڈال دیا گیا یہ بھی بتائیے کہ مونس الہی کے خلاف انٹی منی لانڈرنگ کیس میں عدالتی احکامات سے مونس الہی کا شناختی کارڈ تو بلوک کر دیا گیا ہے لیکن وہ اس وقت ہیں کہاں آجی، تقریباً پچھلے ڈیڑھ سال سے وہ بیرونے ملک جو ہیں وہ کسی جگہ یورپ کی کسی علاقے میں موجود ہیں اس حوالے سے ایف آئی اے نے انٹرپول سے بھی رابطہ کیا اور عدالت کو یہ بتایا کہ وہ کسی جگہ بیرونے ملک مفہور ہیں اور ان کی گرفتاری کے لیے انٹرپول سے رابطہ کیا گیا ہے لیکن قانونی کاروائی اس سے قبل یہ ہونی ضروری تھی انٹرپول کو یہ بتانا ضروری تھا کہ ملزمان جو بیرونے ملک چھپے ہوئے ہیں ان کے شناختی کار بلوک کیے گئے ہیں ان کے پاسپورٹ ایفزل کنٹرول لسٹ میں ان کا نام ہے اس لیے اس حوالے سے انٹرپول سے اس سے قبل بھی رابطہ کیا گیا تھا ان ملزمان کو پاکستان میں ان کی حوالگی کے لیے تاہم یہ ایک بڑی پیشرفت سامنے آئی ہے کہ بیرونے ملک ہیں ان کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلوک کر دیے گئے ہیں اب وہ کم کم پاکستان یا کسی پاکستان کے علاقے میں ٹریول نہیں کر سکیں گے آزم ملک ہم اس حوالے سے ڈیٹیل سے آگاہ کر رہے تھے بہت شکریہ